مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کون سلام شمائے بز میں اتنا دیتے ہیں بر دیتے ہیں جولیاں سلام مصطفیٰ پیلا کون سلام شمائے بز میں دا جن کے بچے بنے دستگیر جہاں جے درداندہ دلچ کبیلا نہ ہندہ مقدراندہ بچ ساں وسیلہ نہ ہندہ ساتھی تینا سر سواوی نہ لپ دی جے آلِ نبیدہ وسیلہ نہ ہندہ جن کے بچے بنے دستگیر جہاں خاندانِ نبوت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خون سلام شمائے بز میں حیدہ احت پیلا سیدہ زاہدہ تیبہ تاہرہ جانِ احمد کی راہ حد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھ اور جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا اپنے نانا کا بادا وفا کر دیا گھر کا گھر سب سب دے خدا کر دیا یوسو سے نبنِ حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہدایت پہلا غوثِ عظم امام متو کا ونوں کا میرے خواجہ پیا سرورِ اولیاء جن کی ہر ہر آدھا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھ یا الہی صدقہِ آلِ رسول یہ سلامِ آج زانا ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُو اللہُ الَّذِي لَا إِلَهَ اِلَّهُ وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَشْهَدَهُ وَرَحْمَنُ رحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الہ الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزید الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارع المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العديد الحكيم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دینكم واليدين بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله واحد بسم الله رحمن الرحیم بسم الله الرحیم قل هو الله واحد بسم الله رحمن الرحیم بسم الله الرحیم في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحیم بسم الله الرحیم قل أعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله الرحیم من شر وصواس الخناس الذي يوسمس في سدون الناس من الجنة والناس بسم الله الرحیم الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمین بسم الله الرحیم بسم الله الرحیم الیف لام مین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدن للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ردقنا هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة من محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما إما الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سجدنا ومولانا محمد وعلى آل سجدنا وأصحاب سجدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراج والعلم داف البلاء والوباء والقغط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سجد العرب والعجم اسمه مقدس معطر متغر منبر في البيت والحرم شمس النحاب الدرد جا سدر الأولى نور الهدى كهف الغرام اسمح الظلم جميل شيمش في الأمم صاحب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمهراج سفره وسذلة الموت ومقامه وقاب قوسين مكلوبه والمكلوب وقصوده والمكسود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين شفي المذنبين آنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الثالقين مسباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبي الحرمين امام القبلتين مصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والمساين جد الحسن والمساين مولانا ومولا السقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا اي غلم اشتاكون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف التجاب جماله حسن الجميع خصاله صلوا لقواله وأصحابه وسلموا تسليما كسيرا كسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر والله الحمد تمام یا باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے صرف آپ کے چار سے پانچ منٹ چاہیے مجھے میں انتہائی مشکور ہوں حضرت مولانا علامہ عدنان قاسمی صاحب کا اور آپ تمام احباب کا اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ آقا امام علی مقام کے ذکر میں شامل ہوئے یہ ہماری سعادت ہے وہی آتا ہے جن کو وہ بلاتے جو آیا ہے وہ خوش نصیب ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے اس میں آنا تو ویسے ہی سعادت ہے اور پھر امام علی مقام کے ذکر میں شامل ہونا اور کسی کی آنکھ سے اگر ایک کترہ آنسو نکل گیا تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ وہ اس کی بخش کا سبب ہوگا اس جسم کو آگ نہ چھو سکے گی جس کی آگ سے اگر ایک کترہ بھی غم حسین میں نکل گیا میں الحمدللہ بڑی مسرد سے اور آپ کا بہت مشکور ہوں الحمدللہ یہ جامعہ بخش دربار شیف کو ہم نے دو ہزار سولہ میں محرم میں شہید کیا تھا مجھے یاد ہے کہ انتیس محرم کو ہم نے مستی لگائے اور اس کو ہم نے شہید کیا دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لئے الحمدللہ بڑی میرے دل کو مسرد ہے کہ اللہ کریم ہم سے یہ کام لے رہا ہے یہ کام ہمارے سے بعد میں کسی آنے والے سے بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں وہ اپنے کرم کا محتاج نہیں ہے وہ جس پہ چاہے اپنی انعائد کر دے تو یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ یہ خدمت اس مسجد کی تعمیر کی خدمت آپ لوگوں سے لی آپ نے اس میں حصہ ڈالا تو الحمدللہ کل سے انشاءاللہ اس جامعہ مسجد کی جو بلائی منزل ہے جو دوسری منزل ہے اس کی تازین و عرائش کا کام شروع ہو رہا ہے ٹائلز ویرہ کا کل سے انشاءاللہ کام شروع ہو رہا ہے اور اس کے دروازے کھڑکیاں بھی الحمدللہ انشاءاللہ اسی سال میں ہم نے اس کو مکمل کر دینا ہے تو میں مشکور ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا اس کام میں اور آپ کو اللہ تعالی نے توفیق دی اپنے گھر کے خدمت کی تو میں پھر آپ سے ارز کرتا ہوں جس ہمت اور جس فراہ دلی سے آپ نے پہلے خدمت کی تھی اسی طرح اسی فراہ دلی اسی سخاوت کی مجھے اب بھی ضرورت ہے آپ سے مانگا میں نے پہلے بھی جا کے کسی کے گھر سے نہیں تھا کوئی کہہ سکتا نہیں ہے الحمدللہ جس نے بھی جس کو اللہ کی توفیق ہوئی وہ آیا اور اس نے مسجد کے خدمت کی تو مجھے مانگنے میں حرج بھی نہیں ہے گھر جا کے یہ بھی میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی دروازے پہ جاتا ہوں تو اللہ کے گھر کے لئے جاتا ہوں یہ بھی میرے میں سمجھتا کہ یہ میری بخش کا وسیلہ ہوگا اگر میں کسی کو جا کے بھی دعوت دے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا برا قیمتی وقت ہمیں دیا علامہ صلی اللہ کریم ان کو سلامت رکھیں ان کے درجات کو بلند فرمائے تمام احباب لنگر کا تمام ہے آپ لوگ نے ساتھ لے کے جانا ہوگا اور آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ نمشی پڑھیں تین دفعہ کل ہولا شریف کریں اول آخر دروش پڑھیں اور میرے ملک کر دیں ملک موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء ومرسلین وعلا آلہی وصحبہی وانبیائی وولیائی وامتہی اجمعین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی یا رب العالمین یا اکرم الحاکمین یا ارحم الراہمین جو صحیح کلام پڑھا گیا جو صحیح کلام پڑھ کے میرے ملک کیا گیا ناتخانی درود و سلام پیش کیا گیا وائز کی گئی اور حضر رنگر پاک سب تیری پاک بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں صدقہ آقا کریم کا قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب سرکار دو عالم حبیب کبریہ تاجدار مدینہ سرور سینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعتن توفتن نظرانتن عقیدتن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کے صدقے سے حضور کے وسیلہ سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین آل پاک اولاد پاک ازواج متاہرات اسلام علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعتن توفتن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا کریم کے صدقہ اور وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر رسول تمام صحابہ تابین تبا تابین شہدہ کربلا تمام شہدہ بالخصوص امام علی مقام حضرت امام حسن علیہ اسلام امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ اسلام تمام اہل بیت تمام مسومین تمام آئمہ تمام سلاسل کے بزرگیدین حاضرین کے زدواء قارب کلی مسلمان مرد عورت بچے بڑے جن کا خاتمہ ایمان سے ہوا ان کی ارواہ کو حسان سواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العلمین یا اکرم الحاکمین یا رحم و رحمین تمام مسلمان مرہومین کی مقف فرما یا رب العلمین تمام مسلمان مرہومین کی مقف فرما سب کے درجات کو بلند فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرما یا رب العلمین آقا کریم کے نالین پاک کا صدقہ ہم سب کو روز محشر آقا کریم کی شفاعت نصیب فرما یا رب العلمین ہم سب کو آقا کریم کی شفاعت نصیب فرما یا رب العلمین ہم سب کو صغیرہ کبیرہ نحو کو معاف فرما سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق اتا فرما یا رب العلمین ہم سب کو عشق مصطفیٰ اتا فرما یا رب العلمین ہم سب کو آقا کریم کا سچا پکا عاشق اور غلام بنا یا رب العلمین حضور کے گمبد خضرہ کا صدقہ ہم سب کو آقا کریم کی زیارت سے فیض یا فرما یا رب العلمین ہم سب کو آقا کریم کی زیارت سے فیض یا فرما ہم سب کو حج بیت اللہ کی صادق نصیب فرما آقا کریم کے در اقدس کی بار بار بعد بھاضی نصیب فرما یا رب العلمین اس مسجد جامعہ مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں نے جس طرح بھی اپنی خدمت پیش کی اپنا حصہ ڈالا اللہ کریم ان کے کاروبار رزق میں برکت اتا فرما یا رب العلمین ان کو دن دگنی راج چوگنی ترقی اتا فرما یا رب العلمین ان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما یا رب العلمین حاضرین پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما یا رب العلمین سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے برپور فرما یا رب العلمین ہمیں اپنا خوف اتا فرما یا رب العلمین ہمیں غم حسین اتا فرما یا رب العلمین ہمیں غم حسین اتا فرما یا رب العلمین ہمیں غم حسین میں رونے والی آنکھیں اتا فرما یا رب العلمین ہمیں غم حسین میں رونے والی آنکھیں اتا فرما اور شہیدِ کربلا کا صدقہ تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا رب العلمین شہیدِ کربلا کا صدقہ تمام بے اولادوں کو نیک سال اولاد اتا فرما جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں اللہ کریم انہیں بیٹے اتا فرما جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں انہیں بیٹیاں اتا فرما یا رب العلمین جن بہنوں کے ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان کے لئے نیک اسباب پیدا فرما یا رب العالمین سب پہ اپنا فضل و قرم فرما ہم سب کو پنجھ گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین ہم سب کو پنجھ گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اول خیر آخر خیر زہر خیر باطن خیر بے عدی کل خیر انہا کالا کل شہن قدید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرات حسنتوں وکنہ عذاب النار وکنہ عذاب القبر وکنہ عذاب الحشر وکنہ صحاب المیدان صلی اللہ تعالیٰ لاخر خلقی محمد وآلہ وصحابی حجبین برحمت کے یار حمرہ